اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کہ جلب منفعت کے لیے انسان جب اب اسواب کو اختیار کرتا ہے تو جلب منفعت کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک تو جلب منفعت کا پہلو یہ ہے کہ انسان اس منفعت کو حاصل کرنا چاہتا ہے جو اس کے پاس موجود نہیں ہے اس منفعت کو حاصل کرنے کے لیے اسواب کو اختیار کرتا ہے کہ جو منفعت اور نفع اس کے پاس موجود نہیں اور دوسرا پہلو یہ کہ وہ منفعت اس کے پاس موجود ہے اس منفعت کی حفاظت کے لیے اسواب کو اختیار کرتا ہے تو گویا ہے کہ جلب منفعت کے دو پہلو ہیں ایک پہلو تو یہ کہ غیر موجود منفعت کو حاصل کرنے کے لیے اسواب اختیار کرتا ہے اور دوسرا پہلو یہ کہ موجود منفعت کی حفاظت کے لیے اسواب کو اختیار کرتا ہے کہ جو نفع ہارڈی حاصل کر چکا ہے اس کی حفاظت کے لیے پھر اسباب اختیار کرتا ہے کہ تاکہ یہ کہیں ضائع نہ ہو جائے یا یہ منفع میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے بلکل اسی طریقے سے دفع مذررت کے لیے بھی یہ دو ہی پہلو سامنے آتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ مذررت اور نقصان جو ابھی اس کو پہنچا نہیں ہے اس کو پہنچنے والا ہے اس نقصان کو دفع کرنے کے لیے اسباب اختیار کرتا ہے تاکہ یہ نقصان مجھ تک پہنچے نہ بلکہ اسباب کے نتیجے میں پہلی دور رہ جائے تو گویا کہ نہ پہنچا ہوا نقصان کہ جس کے پہنچنے کا خوف ہے اس سے بچنے کے لیے انسان جو اسباب کو اختیار کرتا ہے اور دفع مذررت کے صورت کو اختیار کرتا ہے اور دوسرے صورت یہ کہ نقصان پہنچ چکا ہے وہ مذررت اس کو لاحق ہو چکی ہے اب اس مذررت و نقصان کو دور کرنے کے لیے یہ اسباب کو اختیار کرتا ہے مثل ایک تو یہ کہ انسان بیماری سے بچنے کے لیے پہلے سے اسباب اختیار کرتا ہے کہ بیماری مجھے لگ نہ جائے اور ایک شک یہ کہ خدا نہ خاص بیماری لگ چکی ہے اب اس بیماری کو دور کرنے کے لیے اسباب اختیار کرتا ہے تو گویا کہ جلب منفت کے لیے بھی دو پہلو اور دفع مذررت کے لیے بھی دو پہلو ہیں اور ان دونوں پہلوں کو لے کر انسان آگے چلتا ہے موسیقی 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 موسیقی